بسم اللہ الرحمن الرحیم میرالہم دعالہ آپ کے اطراف میں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آج نو نمبر حمد آباد کے پاس جو ایچ ایم ڈی اے کا پارک ہے جس کا افتداء دوہزار اٹھارہ نومبر میں کیا گیا تھا تو وہاں پر آج پرنسپل سیکریٹری ایم ایو ڈی اور تمام ایچ ایم ڈی اے کے اعلی حدددار علی خطب شاہ کے حدددار اور جناب انان صاحب جو ایک مشہور اربن لیپس کے ذمہ دار ہیں ان کی ٹیم آئی تھی جس میں آج ایک ایچ ایم ڈی اے اور انان صاحب کے کچھ کام یہ دیا گیا ہے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ انہوں نے عالم طلاب کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے جیسے پانچ مقامات ہیں جہاں سے سیوریج اس طلاب میں آرہا ہے جس سے اس طلاب میں گندگی ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ طلاب روپنے کا کام کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ نو نمبر محمد آباد کے پاس جو پارک ہے وہاں سے لے کر جو میزیکل فاؤنٹین لگایا گیا ہے وہاں تاکہ خریب پانچ ساس سوہ پانچ کلومیٹر کا ایک پاتھوے بنایا جائے گا اس کے اطراف میں لائٹنگ کا انتظام ہوگا اور ساتھی ساتھ سٹوین کے پاس جہاں پر سٹوین ہے وہاں پر سپورٹس کا ایک ٹرف بنایا جائے گا وہاں پر ایک کمیونٹی سنٹر بنایا جائے گا اور چہتی بات یہ ہے کہ ایک ارگنیزیشن ہے جو آئیکی آئی میں یہ جو طلابوں میں جو گھاس یا ہائسن جوکتی ہے اس کو لے کر بولو آئیکی آئی کو وہاں پر ان کے بٹیاں بناتے ہیں سامان بنا کر دیتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ یہاں کے اطراف و اکناف چھاہ سن نگر ہو نو نمبر احمد آباد ہو میرے احمد صاحب کی پہاڑی کے علاقے ایک ہواتین کو لے کر ایک سنٹر سکھولیں گے تاکہ ان کو بھی گروزگار کا ایک موقع فرحائم کیا سکے تو یہ تمام کوششیں کی جاری ہیں اور یہ تیپ آیا ہے کہ پہلے ہی سپٹمبر کے دن وزیر بلدی نظردخ جناب کیٹیرہ مورا صاحب کے ہاتھوں سے اس واکنگ پات کا پانچ کلومیٹر کفتتہ ہوگا ساتھی ساتھ وہ کمیونٹی سنٹر جو سٹوین کے پاس ہے سٹوین کی زمین بھی لے کر وہاں پر کمیونٹی سنٹر اور ایک سپورٹ سٹرف بنایا جائے گا اور ایک لمبا کام ہے مگر پہلے مرلے کا کام انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پہلے سپٹمبر کے دن جو نیشنل انٹیگریشن کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے کہ وہاں پر پرچم کشائی بھی ہوگی ہمیں خاومی پرچم کی اور اس کا فتتہ بھی ہوگا تو پوری کوشش یہی ہے کہ اس طلاب کو بچایا جائے اور بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سیوریج اور فضلہ آ رہا ہے اس کو پہلے بند کیا جائے اور اطراف و اکناف کے علاقے کو اچھا کیا جائے کیونکہ اگر یہ طلاب اگر فتم ہو جائے گا تو بہت سے چیزیں اسی ہیں جس سے نقصان ہوگا تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس طلاب کو بچایا جائے خوبصورت بنایا جائے اس میں اطراف اس طلاب کے اندر ایک تین آئیلینڈز ہیں اس میں بھی ایک پروپوزل دیا گیا ہے کہ روپوے کے ذریعے لوگ اس پر چل سکیں دیکھ سکیں اس میں بھی جو برڈز کے ایکسپورٹ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے بہرحال طلاب کی صفائی کا کام جو ہے ماہرین نے کہا کہ کم سے کم چار سال لگیں گے مگر ہم کوشش کرتے رہیں گے اور میں بزاتے خود جب امیلے تھا مجھے شیطرہ یاد ہے کہ آج سے چھبیس سال پہلے محترمہ لکشمی پارتہ سارتی ہودا کے اس وقت ہودا کی وائس چیئرمن سائبہ تھی تو چندراب ابن ایڈو جب وال سیٹی آئے تھے تو میں ان کو مرالب طلاب کا حضر ہو کر یہ کہا تھا کہ اس طلاب کو بچائیے اس کو خوبصورت کریے کیونکہ اس طلاب سے جو لگاوا ایک جو ڈیزائن ہے فرنچ آرکیٹیکٹ نے اس کے کمانے بنائی ہیں وہ بڑا ہی نایاب اور خوبصورت چیز ہیں تو خیر اب وہ نہیں ہوا اب یہ دیکھیں اب ہماری کوشش یہی ہے کہ اس طلاب کے اطراف میں انشاءاللہ ایک واکنگ پات بن جائے سپورٹس کے ترف کے سنٹرز گونے اس طلاب میں جو گندگی اس کو صاف کیا جائے تاکہ اس طلاب میں ریوائف کیا جائے یہاں پر مچھلیاں آئیں اور گندگی بدوہ ہے تو یہ پورا کوششیں کی جارہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایچ ایم ڈی اے اور وزیر بلدی نظرخ کی جو ٹیم ہے بلدیا کی وہ اس کام کو تیزی سے لیں گی اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کام کو جل سے جل کروائے جا سکتے ہیں